عمر حسینی پہ ذکر فضیل و مسائے محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ذاکری دنیا کا بہت خوبصورت نام وکیلِ ولایت علی جنابِ قبلہ علامہ سید محمد عباس رزوی صاحب آف رسول لگر اور ان کے بعد مرکہ درد سفیرِ عزا جنابِ زوار حاجی ملک علی رزا خوکر صاحب آف سیوال سرگودہ اور ان کے بعد انشاءاللہ سرمائے ملتِ جعفریہ وکیلِ آل محمد جنابِ علامہ حاجی علی ناصر الحسینی سباف تلہارا اور انشاءاللہ شہنشہ ذکرِ فضیل و مسائے جنابِ سردار مرید حاشم خان کاف کاٹھا والا وہ بھی ممبر پہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان کے بعد ذکرِ فضیل و مسائے محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت معوازِ بلن نعرہِ حیدری جنابِ قبلِ علامہ سید محمد عباس رزوی صاحب یا سید الزہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازم البلا و بارہ الخفا و انکشف الغتا و انکتر رجا و ذاکت الارض و منعت السما و انت المستعان و انت المستعان و انت المشتقا و انت المعول فی الشدت و الرخا اللہم سلح علی محمد و آل محمد اُلِ الْأَمْرِ اللَّذِينَ فَرَسْتَ عَلَيْنَ تَعَاتُهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمْ فَفَرْجَعَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا آجِلًا قَرِبًا قَلَمْ سَعَاتَ سَعَاتَ سَعَا الْعَجَلُ 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 بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تاہیرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللَّذِي کَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ حُدُوثِ الْأَشْيَا وَيَبْكَ بَعْدَ فَنَائِ الْأَشْيَا وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَالَا رُسُولِهِ الْقَرِيمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ عَبِالْقَاصَ مِمْ مُحَمَّد وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَتَّحِيَّةُ وَالْإِقْرَامُ الْعَلِهِ الْتَّيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَهْدِجِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْسُومِينَ الَّذِينَ عَزَّهَبَ اللَّهُ عَنُّهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا الْمَعْسُومِ وَالْعَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَزَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقط قال اللہ تعالی سبحانهو فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ يَعْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ سَلْوَاتِ پڑیئے بُلَنْ دَوَاسِ اس سے بُلَنْ اگر ممکن ہے تو اس سے بُلَنْ سَلْوَاتِ پڑیئے اجازت جی آج کی صفحہ دائے صفحہ دار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلق و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب شکریہ عادرین محترم دعا ہے کہ اس ذکر کا رب ہم سب کو انتظارِ ولی الاسر بقیت اللہ العظم انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما ہے برادرانِ عزیز اور ان کے عزیزان اس صفحے عزاق کا احتمام کرنے والے تمام محتمیم تمام حاضرین سب کی دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما ہے ممبر کی بارگاہ میں جنابِ ملک علی رضا کوکر صاحب برادرِ محترم علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اور جناب مرکع درد مرید حاشم صاحب موجود ہیں اور ایک طویل کاروان اس کے بعد بھی ہے وقت مختصر ہے اور وقت مختصر ہی ہوتا ہے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوش اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے علیہ السلامت بہت شکری لیکن اس قلیل وقت میں بھی مل کے بولو جی مل کے بسم اللہ سے بسم اللہ سے جی بسم اللہ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو ہم نے انہیں اپنے فاضل سے عطا کیا ہے جو اللہ فاضل سے عطا کرتا ہے اسے ہی فضیلت کہتے ہیں جو فاضل سے ملتا ہے اسی کا مجموعہ فضائل ہے خود گھر بنا کے خود گھر کی پیشانی پر آزا من فضل ربی لکھوا کے بندہ صاحب فضیلت نہیں بنتا فضیلت وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے ویسے مال پر بیٹوں پر اگرچہ قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں آخری ہچکی آئی تو مال تو کسی کام کا نہیں بندے بڑا بھی ناز کریں تو یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مال کسی کام کا نہیں ہے بلکہ جب انسان زندہ ہے اس میں بھی چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنی دیر وہ سوتا ہے اتنی دیر اس کا مال کسی کام کا نہیں ہے نیند میں کیبلا نیند میں تو دولت کسی کام کی نہیں اس پہ آپ کا تصرف ہی نہیں ہے اور اگر نیند کو سمجھنا ہو تو مالک کا فرمان موجود ہے بیرے مولا امیر کا مولا فرماتے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو کہ موت نیند ناکس موت ہے نیند ناکس موت ہے اور موت کامل نیند ہے آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں گجڑات والوں جب وہ سو رہا ہے تو مال تو کسی کام کا نہیں ہے اور پھر جب موت کی ہچکی آ جائے تو پھر اس کے بعد تو مال کسی کام کا نہیں ہے نا بیٹے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں گوصل کفن ڈفن اگر تلقین پڑھوانے والے ہیں تو پھر تلقین پڑھواتے ہیں اور پڑھواتے عربی میں ہیں تلقین شاہدی جب بھی پڑھوائی جاتی ہے عربی میں ہی پڑھوائی جاتی ہے مندہ پڑھا لکھا ہو تو بھی تلقین عربی میں شاہدی ہے مندہ بھٹے کا مزدور ہو تو بھی تلقین عربی میں بندے نے اسکول کا مو نہیں دیکھا ماتم کرتا ہوا مر گیا تو تلقین عربی میں ہے کوئی بندہ وہ جو صاحب تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں غور سے سنا کریں تلقین پڑھتے ہیں جنازہ پڑھ کے لوگ جلدی ہوتی ہے بندوں کو مرنے کی جلدی ہے اس لیے جلدی چلے جاتے ہیں بندے نکل جاتے ہیں تلقین سنا کریں جب وہ تلقین پڑھی جا رہی ہوتی تو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ ان کو سمجھاتا نہیں ہے پڑھنے والے صاحب کو قبلہ آپ جس کے سرحانے تلقین پڑھ رہے ہیں اسے تو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں مجھے حکم ہے کہ میں نے اردو میں ہی مجھے پڑھنا ہے اور پھر ساتھ یہ کہنا ہے اسمائف ہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ یعنی کہہ رہے ہیں پھر نام بھی لے رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں فلان بن فلان یہی تو علی ماننے کا فائدہ ہے کہ بندہ یقین سے کہتا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے دیئے آپ سلامت رہے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری نوازش تھی مہربانی ممنون ہو جی آپ شکر گزاروں آپ نے حوصلہ بسم اللہ آپ نے حوصلہ افضائی فرمائی یہ کونسی قیفیت ہے قبلہ جس سے گزر کے جیسے اردو نہیں آتی تھی حالق صاحب وہ عربی سمجھنے لگے تو میں اس کی وجہ سمجھا دیتا ہوں چونکہ حارس حمدان میں مولا سے رخصت ہوتے ہوئے مولا کے صحابی ہیں حارس حمدان تو جب وہ مولا سے بجھڑنے لگے تو ان کی آنکھوں میں ہنسو آگئے رونے لگے مولا نے فرمایا حارس روئے کیوں کہنے لگا مولا آپ سے جدہ رہا ہوں اگر جدہی میں موت آگئی تو پھر آپ سے ملوں گا کیسے آپ کی زیارت کیسے کروں گا فرمایا حارس تیرے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہے اب زیارت تیری ذمہ داری نہیں ہے صحابات بہت خوب بھئی کیا کہنے بسم اللہ مولا وہ کیسے فرمایا حارس بات صرف تیری نہیں صرف تیری بات نہیں جو بھی مرے وہ مرنے سے پہلے مجلی کو دیکھتا ہے بس یہ ذہن میں رہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تلقین عربی میں سمجھ کیسے آ جاتی ہے جب سلمان پہلی بار سرکار دو عالم سے ملنے آئے تو باہر نکل کے لوگوں سے عربی بولنے لگے تو لوگوں نے کہا فارس کے رہنے والے ہو پہلے کبھی عرب میں رہے جو عربی بولنے لگے ہو تو سلمان کہنے لگے پہلے تو مجل عربی نہیں آتی تھی مصطفیٰ سے ملنے گیا مصطفیٰ کے پہلوں میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا میں نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہے صرف ہر بھی نہیں جس زبان میں چاہو بات کرو ہم کریں گے اس کا ملعب ہے جو موت کی ہچکی کے وقت علی کو محبت سے دیکھے اسے تلقین سمجھاتی کیا بات ابھی بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ نے بڑا اچھا سنو بہت اچھا سمات فرمایا میرے قابل احترام سامین واجب الاحترام سامین قابل قدر سامین اب چونکہ مجلس آزام ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تقریر کروں گا چند منٹ اور کوئی گھنٹہ بار قبلہ کریں گے یا کوئی چالیس پچاس منٹ ملک سب پڑھیں گے اچھا تو کوئی بندہ شیعہ ہو جائے گا تقریروں سے بندے شیعہ نہیں ہوتے تقریروں سے بندے شیعہ ہوتے تو لہسنس مولویوں کے بندے بڑی معروف شخصیت ہیں قبلہ علی ناصر صاحب ہمیں بھی کوئی دو چار بندے جانتے ہیں علی رضا ککر صاحب بہن الکوامی شخصیت ہے مرید حاشم صاحب اتنے نامبر ذاکر ہیں یہ ابھی سب ذاکرین کی گاڑیاں سڑک سے گزر کے آئیں گی بندے آگے لینے جاتے ہیں گلی سے گزار کے لاتے ہیں کوئی بندہ پوچھتا ہے نوروالی میں کہ ذرا پرمٹ دکھاؤ ذاکر صاحب کو کہاں سے لے کے آ رہے ہو لیسنس ہے نا 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 اگر اتنے بیس پچیس تیس چالیس پچاس بندے یہ شڑک پہ ذل جنہ لے کے نکلیں فوراں بندے آ جائیں گے روٹ چیک کرو حالانکہ ذل جنہ بولتا نہیں مولوی صاحب تقریر بھی کرتے ہیں تو پھر مجھے اس عظیمی تمامی یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو ذل جنہ کی تاپوں کی آواز کرتی ہے سلحان اللہ مرحبا جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جی شکریہ ملگ بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ آپ چیئے تو یہ زیادہ دیر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا بس کیونکہ آپ ایسی نماز میں بیٹھیں ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ اس کی فیضاء مجلسِ ادا کی فیضاء تذکیعہ نفس کرتی ہے انسان کے باطن کو پاک کر دیتی ہے کیونکہ یہاں فضائلِ امیر المومنین پڑھے جاتے ہیں بس ترجمہ سن لیں تمہید ہو گئی ناظمِ ممبر خطرناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں ہم اختصر کر رہا ہوں یہ بھائیزان بڑے بھائی ہیں ان کی مہربانی ہے وہ نہیں ایسے دیکھ رہے ہیں ناظمِ ممبر کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے اور جس کا اعلان ناظمِ ممبر کرے نا وہی ممبر پہ آتا ہے جس کا اعلان نہ کیا جائے وہ ممبر پہ آئے تو بدتمیزی ہوتی ہے جی بسم اللہ آپ جی ہیں سلامت رہے ہیں اور میری میں ہیں چونکہ پڑھتے پڑھتے مجھ سے کچھ بڑے ہیں قبلہ بھائی جان چھوٹے ہیں مرید آشم صاحب نظر بزرگ آتے ہیں لڑکے یہ جوان آدمی ہیں چادر اس لیے لیے کہ آج کچھ طبیعت نہ سازھا ہے میں نئے پڑھنے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بندے کہتے ہیں نا آخری حلالی تک یہ کیا ہے بھئی یہاں سارے ہی حلالی ہیں ہاں ہاں جس کے شجرے میں شک ہوتا ہے نا وہ حسین سننے نہیں آتا ہاں وہ مجلس میں نہیں آتا اور یہ جو بیس ابھی قصیدے میں بھی بندے کر جاتے ہیں قصیدہ بھی اب رنگ ایسا اختیار کر گیا کہ میں اب کیا کہوں مجھے زیب نہیں دیتا آچھا ٹھیک شال اللہ اٹ جائے جڑا اٹنا چند ہے یہ بھی بیس کوئی ضروری نہیں ہے فلاں مکسر ہے اب زبانہ نہیں ہے بھئی پہلے آپ کو پتی نہیں مکسر کہتے کسی دو ٹرمنالوجیز ہیں دو اسطلاحات ہیں ایک کاثر ہوتا ہے ایک مکسر ہوتا ہے کاثر ہو رہے مکسر ہو رہے جیسے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی جس نے آپ کو داد نہیں دی وہ مکسر ہے نہیں نہیں ایسا نہیں سمجھے پہلے کاثر کون ہے مکسر کون ہے یہ میرے زمانے میں تو قبلہ تو استاد بھی رہے میں بھی کچھ سے عرصہ تو پڑھاتا رہا ہوں درخواست لکھا کرتے تھے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے کہ جنابِ علی مہدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کو رات سے بخار ہے اس لیے اسکول حاضر ہونے سے کاثر ہے فکرہ میں وہ کمل کرنوں پھر دیکھوں گا کسی کسی پہنچتا ہے بندہ کو رات سے بخار ہے اس لیے اسکول حاضر ہونے سے اگر درخواست سچی ہے تو پھر کاسر ہے نہیں پیچھے رہا گئے پیچھے رہا گئے تھوڑا پیچھے رہا گئے اگر درخواست سچی ہے تو پھر بندہ کاسر ہے اگر درخواست چھوٹی ہے تو پھر بندہ مکسر ہے وہ جو پچھلے بندے جنہیں بات ابھی تک نہیں پہنچی اگر کسی نے نہیں سنا کہ علی نے ٹھوک کر ماری مردہ زندہ ہو گیا تو وہ تو ہے کاثر اور اگر کسی نے سن لیا اور سن کے پوچھا وہ کیسے ساباش جی آپ سلامت رہے جی بسم اللہ آپ جیئے ملکبولو حیدری اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے تو غالی کسے کہیں گے کون غلو کر رہا ہے غلو جو حد سے بڑھا دے وہ غالی ہے تو پہلے حد معلوم کر لو حد کیا ہے وقت زیادہ نہ لوں بات کو مختصر کروں فضائل میں اس علی کے فضائل میں کے پڑھوں گا جس کے بیٹے کا لقب ہی اب الفضل ہو ساباش حسن علی کے فضائل میں کیا پڑھوں گا جس کے بیٹے کا لقب اب الفضل ہے فضائل کا باپ کنیت بھی کہتے ہیں اسے چونکہ بیٹے کا نام فضل بھی تھا دو طرح سے روایت ہے فضائل کے حوالے سے بھی لقب بھی ہے کنیت بھی ہے تو ہم سے تو علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے ابو ذر نہیں پڑھا جا سکتا سلمان نہیں پڑھا جا سکتا مقداد نہیں پڑھے جا سکتے میسم نہیں پڑھے جا سکتے حجر بن عدی نہیں پڑھے جا سکتے رشید حجری نہیں پڑھے جا سکتے یہ ہم نہیں پڑھ سکتے ان کے فضائل ہی ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم علی کیسے پڑھیں گے علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے بات جناب میسم پہ آگئی تو ایسے پڑھنے نہیں آرہا جناب میسم جناب میسم کی صرف سولی نہیں ہے زندگی میں بھی ایک کردار ہے اگر آواز بچائی تو پھر مجلس زیادہ سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی وکڑا سننا میسم کا کردار یہ تھا کہ دیانت دار اتنے تھے کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیشتی تھے شاہ باش جی آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی جی بسم اللہ کبھی کبھی دیانت جی بسم اللہ ان کے ایک کردار ہے ایک صیرت ہے دوسرے بھی دیکھئے پھر بات آگے آگے بڑھتے بڑھتے جس جس امام کا جو جو نوکر ہے ایک نوکر ایسا ہے وہ چار آئیمہ کا نوکر ہے بس اسی پہ بات تمام ایک نوکر ایسا ہے اس نے جابر کے علاوہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے علاوہ بھی ایک نوکر ہے جو چار آئیمہ بیٹے میری طرف دیکھنا چار آئیمہ کا نوکر ہے اس کا نام ہے عمر بن وحب کیا نام ہے عمر بن وحب نام سے بچے واقف نہیں ہیں بڑے واقف ہیں لکب سے سارے واقف ہیں جس سے مشہور ہے اس سے سارے جامتیں نام عمر بن وحب ہے اور مشہور ہے بہلول کے نام سے نام عمر بن وحب ہے مشہور ہے جناب ہے بہلول نہیں بہلول بہلول یہ پنجابی والا نہیں بہلول کے معنی ہے حاضر جواب حاضر جواب بڑے تھے اس لئے انہیں بہلول کہتے ہیں اور عوام ناس میں نہیں تھے خواس میں تھے وزیر تھے حارون کے دربار میں اندر سے شیعہ تھے بہل دیکھنا ملتے ہیں اندر سے شیعہ تھے شیعہ چھپائی ہوئی تھی تقیہ کسی زمانے میں بھی ساکت نہیں ہوا اندر سے شیعہ تھے لیکن وزراء کے پھر وزراء حاصد ہوتے ہیں ایک وزیر حاصد تھا اس نے شکایت کر دی پتا چل گیا اسے خبر ہو گئی اس نے کہا شیعہ ہے یہ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا میں نے کہا میرے ساتھ آنا جب نماز کا وقت ہوگا میں تمہیں دیکھاؤں گا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا نماز پڑھ رہے تھے جنابِ بہلول ہاتھ کھولے ہوئے تھے تو حارون کہنے لگا ہی نہیں یہ تو کوئی بات دیئے یہ تو امام مالک کے ماننے والے بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں اس نے کہا ذرا آگے دیکھو کھڑے رہے تو انہوں نے بلجہر بلند آواز سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا ابھی یقین ہو گیا شیعہ ہے اس کا مطلب ہے شیعہ جب بھی پکڑے جائیں نماز سے پکڑے جاتے ہیں ضروری نہیں میں پوری تقریر نماز پہ کر دوں ایک فکرہ ہی کافی ہے اس نے کہا پکڑ کے لے آؤ لے آئے پکڑ کے اس نے کہا شیعہ ہو اس نے کہا اب اگر مکر جاؤں تو اقداری میں سب کچھ ہو سکتا ہوں علی کا اقدار نہیں اس نے کہا پتا ہے شیعہ ہونے کی صدا کیا ہے اس نے کہا موت سے زیادہ تو کچھ نہیں نا اس نے کہا ہاں موت ہی صدا ہے اور موت ایسے نہیں دربار میں تیرا سر کلم کیا جائے گا جا گھر والوں کو بتا چلا دربار سے نکلا رستے میں سوچا جس کے لیے مرنا ہے اگر اسے بتائے بغیر مر گیا ساتھوے امام کا زمانہ تھا تو پھر شہادت تو نہ ہو بھی ہلاکت ہو گئی اس نے کہا پھر پوچھو کیسے وہ تو زندان میں ہے پھر سوچا نہیں جن سے پوچھنا ہے ان سے بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سوال دل میں ہوں تو وہ جانتے ہیں اس نے کہا میں سوال دل میں رکھ کے گزرتا ہوں بس آخری فکر کہہ رہا ہوں وہ جان لیں گے جواب دے دیں گے سوال دل میں رکھ کے گزرہ ہے مولا نے فرمایا جیم جیم فوراں سمجھ گئے اور بھی تین افراد تھی وقت نہیں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا جنون سمجھ گیا کہ مولا نے حکم دیا ہے جنون اختیار کرو آئے واپس سرمن والیہ کپڑے تار تار کر لیے دوستار پھینک دی پیروں میں ملک زب نالین نہیں رخصار میٹی پہ رکھ کے اکیلے باتیں کرنے لگے آپ تو جانتے ہیں جو اکیلے باتیں کر رہا ہوں بندے اسے کیا کہتے ہیں سپاہی پکڑنے آئے دیکھا اکیلے باتیں کر رہا ہے انہوں نے غور سے دیکھا انہوں نے کہا یہ جو اکیلے باتیں کر رہا ہے میرا خیال ہے یہ جو موت کا تذکرہ بادشاہ نے کیا اس کا اثر ہوا ہے جا کے فوراں حارون سے کہنے لگے اسے کیا قتل کرنا ہے وہ تو موت کا سن کے دیوانہ ہو گیا اکیلے باتیں کرتا ہے حارون کہنے لگے جاؤ پھر چھوڑ دو کوئی ضرورت نہیں مارنے کی پاگل ہو گیا تو کیا ہو گیا دیوانہ ہو گیا تو کیا ہو گیا فوراں بہلول مٹی سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لے اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا شاواز آخری بگنے پڑھ رہا ہوں سلام کر رہا ہوں پھر یہ حاضر جواب اتنے تھے باتیں کرتے تھے غیب کی خبریں دیتے تھے رستے میں بیٹھ گئے لوگ گزرتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے اب جیسے برداشت نہ ہو وہ ذرا سنبھل کے بیٹھ جائے باتیں کرتے 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 زمانہ بیٹھ گیا ایک دن کوئی مولا کے دشمن کے گھر سے کوئی خاتون مزری اس کے دل میں بھی علی کی اداوت تھی کہ بحلول کہنے لگے جانے سے پہلے میری بات سن لو کیا بات ہے اس نے کہا میں تمہیں خبر دے رہا ہوں تمہارے گھر بیٹا ہوگا وہ اثار تھے نہیں اس نے کہا تمہارے گھر بیٹا ہوگا انہوں نے کہا دیوانہ میرے گھر بیٹا ہوگا بحلول کہنے لگے اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا ادھر والے درہا میرا ساتھ دیں گے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا اس نے جا کے قبلہ مردوں سے شکایت کی کہ وہ حارون کا نکالا ہوا وزیر آپ عورتوں سے رستے میں باتیں کرتا ہوں انہیں بتاتا ہے تیرے کر بیٹا ہوگا حارون نے کہا اب اسے پکڑ کے لے آؤ بات مستورات تک آ گئی ہے پکڑ کے لے آئے دیکھنا میری طرف حارون کہنے لگا میں نے سنائے تو لوگوں کے باپ بتاتا ہے بہلول کی نظریں جھکی ہوئی تھی اٹھا کے حارون کی طرف دیکھے کہتے ہیں تو کہے تو بتاؤں اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں آس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں مسائب بھائی جان پڑھیں گے میں سلام کر رہا ہوں اگر تو کہے تو بتاؤں حارون نے کہا نہیں تو غصہ کر گیا میں نے اپنا نہیں پوچھا میں لوگوں کا پوچھ رہا تھا اچھا تمہیں لوگوں کے اصلی باپ معلوم ہیں شجرے جانتے ہیں بہلول کہنے لگے بلکل جانتا ہوں انہوں نے کہا اگر جانتے ہو تو جاؤ جاؤ یہ بھرا ہوا شہر بغداد ہے اس سے چالیس مشکو کو نصب دھونڈ کے لاؤ بہلول کہتے ہیں صرف چالیس اس نے کہا صرف چالیس بہلول کہنے لگے میں ابھی گیا ابھی آیا بہلول دربار سے نکلے پہلے چوک میں کھرے ہو کے علی کی ولایت پڑھنے لگے جو بندہ گزرتوے بہلول سے کہتا چھپ بہلول کہتا تو بھی رکھ مل کے ہاتھ بلان کرا بولو حیدری بہلول